وزرعظم عمران خان راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریب کا احتمام کیا گیا ہے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کا اور اس وقت سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے افتتاہ کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ 38.3 کلومیٹر طویل اور 6 لینڈ پر مشتمل ہے راولپنڈی رنگ روڈ جوروان شہروں اسلامباد اور راولپنڈی کے ٹرافک کے دباؤ کو کم کرنے میں مددکار ثابت ہوگا وزرعظم عمران خان نے سنگ بنیاد رکھ دیا ہے اس منصوبے کا اور یہاں پر غلام سرور خان بھی موجود ہیں شیخ رشید احمد بھی موجود ہیں وزرعالہ پنجاب عثمان بزدار بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس تقریب کا احتمام کیا گیا ہے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے سنگ بنیاد کی یہ تقریب ہے جس کا احتمال کر دیا گیا ہے وزرعظم عمران خان کی جانب سے پاکستان کو ترقی کے جانب گامزن کرنے کے لیے وزیرعظم عمران خان متحرک ہیں اور اسی سلسلے میں راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار بھی موجود ہیں باقاعدہ طور پر اس تقریب میں وزیرعظم عمران خان نے شرکت کی ہے وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار بھی موجود ہیں اور شیخ رشید بھی موجود ہیں باقاعدہ طور پر اب اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے وزیرعظم عمران خان نے جو راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ اس کا سنگ بنیاد رکھا ہے دعا کی جا رکھی ہے اور ہمارے نمائندے عمر جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمر کیا مسروفیات ہوں گی وزیرعظم کی اور جو سنگ بنیاد رکھا گیا ہے راولپنڈی رنگ روڈ کا اس سے کتنا فائدہ ہوگا جی آج یہ وزیرعظم عمران خان پہنچے ہیں راولپنڈی کا علاقہ ہے تھلیاں جہاں پر رنگ روڈ کا یہ سنگ بنیاد تک ہوگیا ہے وزیرعظم اور اسی تقریب میں شریک ہوئے ہیں خطاب بھی کریں گے وزیرعظم عمران خان یہ تقریباً 38.3 کلومیٹر مین کیریجوے جیوٹی روڈ اور موٹر وے تھلیاں ایک لمبی رنگ روڈ ہے جس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ 22.8 ارب روپے میں ہوا ہے اور اس کی تقریب میں پیڈ راولپنڈی کی جو مینجمنٹ ہے وہ بھی شریک ہے وزیرعظم عمران بزار وہ بھی اسے تقریب سے خطاب کریں گے اس کے جو ذرائیں ہن کے مطابق رنگ روڈ منصوبے کے لیے جو اب تک لینڈ ایکوزیشن کی مد میں تقریباً 2.49 ارب خرچ ہو چکے ہیں جس کے لیے پنجاب حکومت میں 5.913 ارب فرام کی ہوئے ہیں اور اب یہ جو منصوبہ ہے اس میں پانچ انٹرچینج ہیں جن میں بانٹ ہے چک بیلی ہے اڈیالا ہے چکری اور تھلیاں ہیں یہ پانچ اس کے انٹرچینج بنائے گئے ہیں خاص طور پر پنڈی کے لوگوں کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے رنگ روڈ اور رنگ روڈ کو ڈیلے ہوا بدقسمتی سے کیونکہ اس کی الائنمنٹ بدل چکی تھی تو اس کے وجہ سے ہمیں تھوڑی دیر ہوئی لیکن یہ جو رنگ روڈ بنایا ہے یہ سارے علاقے کو چینج کر دے گا اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک ایک علاقے کے اندر کنیکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اور اس میں ٹریفک کے پرابلمز ختم ہو جاتے ہیں ٹریول تیز ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو بزنس ایکٹیوٹی ہر چیز کو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے جو لہور کا رنگ روڈ ہے اس سے بہت بڑا فرق پڑا ہے لہور پہ اور جس طرح عثمان بزدار نے بھی بات کی کہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں اب ان سب کے رنگ روڈز پلاننگ سٹیجز پہ ہیں یا ایکسیکیوشن سٹیجز پہ ہیں سٹیجز پہ ہیں